السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمامی عذرات کو سلامت رکھے آج کا سوال دوستو کربلا میں چراغ لے جانا کیسا ہے منت مانتے ہیں لوگ اور منت پوری ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے اگر کوئی ثبوت ہو تو پیش کیا جائے تو جواب اسٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش ہے ہماری آپ سے ہمارے ویڈیو کو پورا یاد سے دیکھ لیں دھیان سے دیکھ لیں توجہ کے ساتھ دیکھ لیں اور اس کے بعد لائک شیئر کرنا نہ بھولیں چینل پر نئے ہیں ہمارے ویڈیو پر تو سبسکرائب بھی کریں ویل آئیکن کو پریس کر لیں آئیے جواب اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلی بات کیا فرماتے ہیں علمائدین مسلح زیل میں کہ لوگ چراغ لے جاتے ہیں کربلا میں کیا وہ چراغ لے جانا جائز ہے تو سب سے پہلے ہم بتا دیں کہ کربلا ہی دنیا میں کوئی سی ایسی نہیں ہے جو لوگوں نے اپنے اپنے منگڑنت خیالات سے جنگلوں میں کربلا کا نام دے رکھا ہے یہ سب غلط جاہلانہ باتیں ہیں دوستو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے آپ خود ذرا دل پر ہاتھ دھر کر دیکھئے کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا اور آپ کے کربلا کے میدان میں کیا ہوتا ہے وہاں عورتوں کو خیموں میں محفوظ رکھا گیا تھا مردوں کے خیمیں الگ عورتوں کے الگ تھے یہاں پر میرے دوستو ننگے سر ہمارے گھر کی عورتیں خواتین اسلام بازاروں میں گھومتی ہیں سیدہ فاطمہ کی شریعت کو ٹھکراتی ہیں اور اس کا پاسو لحاظ نہیں کرتی تو سوچو وہ کربلا کس بات کا جس کربلا میں سیدہ فاطمہ کی شریعت کو پامال کیا جاتا ہو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہو میرے دوستو میرے آقا حسین نے سیدہ زینب کو کیسی ذمہ داری سونپی تھی کہ ہم کٹتے چلے جائیں مرتے چلے جائیں شہید ہوتے چلے جائیں جو انجام ہمارا ہو لیکن شریعت کا لحاظ رکھنا بے پردہ مت ہونے دینا میرے دوستو آج اگر ایک ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے تو ہمارے گھر کی عورت دوڑ کر چلی آتی سوچتے ہیں آپ دل کا درد کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن شریعت کا کیسا لحاظ کربلا کی عورتوں نے کیا تھا یہ آپ جانتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ کربلا نہیں ہے دنیا میں جو آپ نے کربلا منتخب کر رکھی ہے وہاں پر شیطانی ناچ ناچا جاتا ہے دھول بجائے جاتے ہیں عورتیں ننگے سر گھومتی ہیں میرے حسین ایسے کربلا کو کبھی پسند نہیں فرمائیں گے یہ میرا دعوی ایمانی ہے اور دوستو رہا چراغ کا سوال تو جو محرم لے کے جایا جاتا ہے وہ محرم بھی لے جانا آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ گھومانا اس طرح سے ڈھول کے ساتھ نہیں جانا چاہیے حسین کا کیسا روزہ تھا بنانے کے لیے کبھی کوئی منع نہیں کرتا قرآن سے بھی ثابت ہے کہ ہاں آپ بنا سکتے ہو حضرت سکینہ کا تعبود بھی بنایا گیا تھا لیکن بنانے کا انداز الگ ہوتا ہے پیارے اسلامی بھائیو بنائیے بنانے کے بعد اس کا عدب و احترام کیجئے نہ کہ یہ کہ عورتوں کو دعوت دیجئے کہ آؤ محرم کے ساتھ گھومو کربلا کے میدان میں اور ننگا ناچ نہ چاہ جائے بے شرمی کا جس سے شیطان بھی شرما جائے تو یہ سب باتیں غلط ہیں چراغ وغیرہ یہ ساری یہ لغو باتیں ہیں یہ کہیں شریعت میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے تو اپنے علماء سے رابطہ رکھو دوستو وہ کام مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتا نہ چلے اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا پڑ جائے اس لئے زندگی ایسے گزار لو کہ کہیں ایسا نہ ہو شریعت میں ہماری کہیں پکڑ ہو جائے اللہ تعالی ہم اور آپ کو سلامت رکھے حوالہ نوٹ کر لیجئے فتح و رضویہ جلد چوبیس میں آپ کو صفحہ نمبر پانسو دو یا تین پر انشاءاللہ العزیز تقریبا تقریبا مل جائے گا اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اور یہ چراغ والی منت والی باتوں سے پریز کریں آپ آشورے کے روز چار رکعت نماز نفل پڑیں اور اس میں ددس مرتبہ الحمدو کے بعد کل شریف پڑیں حسین پاک آپ کی بخشش کرائیں گے یہ روایتوں میں آیا ہے اور دعائیں کریں حسین پاک کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ